اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ کازمی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیز جنرل آسی مونیر دو روزہ سکاری دورے پر ایران پہنچ گے جہاں وہ اسکری اور سیویلین کے عادت سے ملاقاتیں کریں گے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے سربراخت جنرل آسی مونیر دو روزہ سکاری دورے پر ایران پہنچے ہیں جہاں وہ ایرانی سیویل اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں کے دوران دو طرف امور دیفائی اور سیکیورٹی کے حوالے سے تاپن پر بات چیت ہوگی صدر مملکت ڈاکٹر آری فروی نے پشاور ہائی پورٹ کے تین ایڈیشنل ججز کی مدت میں چھے ماہ توسیق کی منظوری دے دی صدر مملکت نے جسٹس فضل سبحان جسٹس طاہیت خان کی مدت میں توسیق کی منظوری دے دی صدر آری فروی نے جسٹس ڈاکٹر خوشید اقبال کی مدت میں بھی توسیق کی منظوری دے دی مدت ملاسف میں توسیق کا اطلاق 18 جولائے 2023 سے ہوگا صدر مملکت نے توسیق کی منظوری وزیر آسن کی ایڈوائز پر دی ہے وزیر آسن شباز شریف نے میاوالی میں چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آسن شباز شریف نے کہا کہ چشمہ فائف جہری دوانائی منصوبہ بزاتے خود بہت بڑا سنگے میل کامیابی کی زبردست قہانی اور دو عظیم دوستوں کے درمیان تعاون کی شاندار علامت ہے صدر شیچن پنگ اور چینی حکومت کا تہہ دل سے مشکور ہوں شباز شریف کا کہنا تھا کہ چشمہ فائف نیوکلئر منصوبہ دونوں ممالکے باہمی تعاون کا آقاس ہے دونوں ممالکے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات ہیں افناہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ پاکستان ڈیفورٹ کر جائے گا ایسے منصوبوں کا افتتاہ افائیں پھیلانے والوں کو موثر جواب ہے دوبائی میں ہونے وری نواز سرداری ملاقات کی اندرونی کہانی منظر آم پر آگئی دوبائی ملاقات منتخابات کے فوری نقاط پر اتفاق کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ ملاقات منتخابات کے فوری نقاط پر اتفاق کیا گیا جبکہ انتخابی اسطلاحات اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی اہم معاملات دیکھئے گئے دونوں بڑی جماعت کے سبراہوں کی دوبائی ملاقات چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل دی ملاقات میں وفاق سمیز سندھ اور روزیسان میں نگران سیٹ اپ کا فارمولا بھی تیہ کیا گیا وفاق میں نگران سیٹ اپ میں نون لیگ کے تجویز کردہ افراد کی تعداد زیادہ ہوگی جبکہ پیپرز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی نمائن کی تناسل پر حساب سے ہوں گی نگران وفاقی حکوماتی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انتخابات مقررہ وقت پر کروائے گی جبکہ نگران سیٹ اپ میں سیاسی افراد اور ثابت جوڈیسٹری کے افراد کو رکھنے پر اتفاق ہوا نگران سیٹ اپ میں مضبور ٹیکنو فریٹس نہ لانے پر بھی اتفاق ہوا ذرائقہ کہنا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے ناموں کو قبل از وقت میڈیا اور جماعتی میٹنگ میں نہ لانے پر بھی اتفاق ہوا پاکستان ٹوڈے سے سلوکت اتنا ہے